ایک کھاڑی ہے میرے خیال کشمیر دے وہاں میں نامی سمجھتا چاہتا ہوں تھے ڈیڑھ ڈیڑھ سال سال تک عمرہ ہے ڈیڑھ سال سال تک آئرلینڈ بھی یہ کہہ گیا ہے اوہ آئرلینڈ اندر ہے ایک کشمیر دے پاکستان دے بچالے جے ہم با کھاڑی کو شدانہ نہ آئے میں بولے اب اسی سٹیج تے پہلا کئی سال ہوگئے اور چیتا پھول گیا اوہ تھے ڈیڑھ سو سال تک بھی عمرہ لوکانیاں ہے گیا ایک سو بی سال تی سال آمی نے تے ست سال تک دی بی بی بچے نو جنم دیتی ہے ست سال تک تے جوانی جیڑی ہے اسی اسی سال تک کئی لگتا بندہ جوان کیوں کیوں نجم انو سمجھ گئے ہیں انہاں نے کھانا ہیے دادا شروع تے نام نجم نجم انو سمجھو جانو اپگریڈ سات دا اہے نما مہا گاپ ہے ایک سو پنجاز سال دی امر دے بندے کتے ہن سٹ 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 سال تو ود دیاں اورتاں جتے ماں بان رہیا ہن اسی اسی سال تک لوگ جوان رہن دے ہن اپگریڈ سات دیاں سات ہی جانے پر اس نمے گاپ نو سنتو باد ان اپگریڈ سات تو باد اسنو ہیپچویل گپی دا کتاب دینا بھی باندہ ہے آدتن گپی بیرتی والے اپگریڈ سات دو بلوں چھڑیس نمی شروع لی دے سوشل میڈیا تے آج کل چنگے خاصے چرچے ہن خودنو ترک وادی کہن وادا اپگریڈ سات د جس کشمیری پینڈ ہونجانا زکرکار پولی پالی سنگت نو بیوکو بنا رہے او ترک دیکھ سوٹی تے کتے بھی خرا نہیں اتر دا بریٹش آرمی آفیسر جہان کلارک نے خود ویم ہی نے اس علاقے ویج بتا اس میتھ نو سریتو خارج کیتا سی پر اپگریڈ سات ورگے حالے بھی اس میتھ نو کس طریقے ناڑ ورط پولی پالی سنگت نو گمراہ کر رہے ہن اکلے جہان کلارکی نہی بلکہ کئی ماہروں سپینڈ بیچ گئے واد امر والے اس سارے پرمپلے کھی نو دور کاردیاں کتابا اس طرح نو نکار رہی ہن پر اپنے چوٹ دے سرجے اپنے گاپستان ویچ رہن دے آدیس ساد نو اس طرق اس طرح نال پڑا کی واسطہ اپنے والوں پھیلائے قدرت وادی اجنڈے نو لاغو کرواؤن لی گاپ کمیں کرنا ہے چوٹھی سچی جانکاری نو بینا نرکے پرخے کمیں سنگر دے سامنے اُلٹ دینا ہے اس مہارت ویچ مہر اس ساد نو کوئی مات نہیں دے سکدا گاپی طبیعت دے مالک اس ساد نو اکثر ہی اس طرح دے گاپ سرجن ویچ مہارت حاصل ہے قدرت دا چندہ بردار بنیائے ساد اکثر ہی گیر قدرتی گلہ نو قدرت دا حکم دا سکویں پرچار رہا ہے گروگران صاحب دی حجوری بچ گاپ ماردائے ساد اکثر ہی چوٹ دا پر پنچ راشدیاں جس طرح دیا نیوانا نو شوندہ ہے وگیانک نجریے والے سکھ ترم ویچ ویہم پرم کرامات کرمکان دی کوئی تھا نہیں ادھے خود نو ترک وادی داس دائے ساد اس تو پہلا مر چکے نو امرت شکا کے جندہ کرن باز دے پہاڑا میں جا کے جوان ہون دے کسے مسالہ لال آ کے سنا چکا ہے اتے ہون ایک وار پھر نوہ چوٹ دا اڈمبر راچ رہا ہے ڈیڑھ سو سال دی عمر دے لوکان دی کہانی کاڑ رہا ہے ساٹھ سال تو واد عمر دیاں آورتان دے بچہ جمن تو لے کے اسی سال دی جوانی دی عمر دے کسے یو کس ادھارتے سنا رہے ہے کی اوہ اس دا جواب دے گا بے سر پیردیاں بے تکیاں گلہ نو ترک دی چاشنی چل پیٹ پولی پالی جنتا نو پرماؤن ویچ آپگریڈ سات دا کوئی سانی نہیں سکھ ترم دی بنیاد ہی ترک ہے پر خود نو ترک وادی داس دے اس ساد کس طرح دے ترک کر رہے ہن یہ سمجھا جا سکت ہے گروگرن سات دی حجوریچ کفر توڑ رہے ہن سنگت نو گمراہ کر رہے ہن کرا مات دے کسے سنا رہے نے چوٹنا بول پانڈے سچ کہیے دے بنیاد والے سکھ ترم ویچ پرچارک دے چوڑے ویچ لکے چٹ کپڑیے ساد کمیں کرا ماتانو واد رہے نے اس تو سچیت اتے خبردار ہون دی بھی لوڑ ہے اے سکھ سداندے خلاف ہے کرا مات دا میمہ منڈن دا تاور طریقہ سکھ ترم دے موڑ سداندے ہی خلاف ہے گروگرنی دے واق ہن بک بک واد چلایا بن نامے بک جان جو اپنے آپنو وڈیاؤن لئی اپنے بلوں فیلائے چوٹ دے پر پانچنو جائز تھہراؤن لئی آپگریڈ ساد اوپر بلکل ٹکوے ہن سکھ بودھی جیویاں نیمی آپگریڈ ساد دے اس گپواد خلاف آواز بلاند کیتی ہے اگے سکھ بیدوان گردرشن سنگھ ٹلو نے سکھ نیوز ایکسپریس نال خاص گلبہ دوران کہہ کہ چوٹ دیے کھیڑ ہن بے پردہ ہون لگی ہے تاوگے سکھ بودھی جی بی جگروپ سنگھ دہ کہنا ہے کہ اس پچھے ہو کلا نہیں بلکہ ایک وڈی ساجشتہ ہے سب کچھا رہا ہے مجھے دیکھنا ہے کہ کوئی گھروں نے تامیہ دے بیٹھا ہے حجوریز بیٹھا ہے سٹیس دے بیٹھا ہے یہ آپ سارے ہم دید ہے بات انہوں نے جگر کیتے ہیں اے جنے گال کارجر کہ گھروں نے جریہ گھروں نے جریہ اے باتنے ہیں کہ انہوں نے جریہ اسی لوگکاڈوں بے پکو پڑھائی ہے آہاں یا اے دا آزار باککی کوئی ڈرمی گال پر ہے نہیں کہ دوئی چیز آپ گیڑے بندیاں دھوڑی سوچ ہے سمجھ ہے جبے تشریہ سوالکیتہ انہوں نے گال دکھ ہوتا ہے جیدنہ نے صرف اکھ بیٹھ کے کاند سارا کوشش اپنے کوئی اکل برتے بگیار ہر چیز باند لے جو بندہ کہہ رہے ہیں ساتھ بچ اے اس کارکے اے دا آہ کام چالدہ اے جانا چیردی چالدہ ہونتا ہے اے دا آہ کام چالدہ چل دے دوئی چیز اے دی چھوٹی اے دی چھوٹی اے دی چھوٹی اے دی چیز اے دی چیز اے دی چیز ایزلی پتا کر سکتے بسال جا تاوٹے قریب تھرٹی ڈائی پیپل یا فورٹی پیپل ریکارڈ ہے گا کہ جے نے ایک سا پنترہ سال تو اپر لائف ہوئی ہے اوہنے بچ ایک بھی بندہ حمزہ ویلی داری ہے گا ایک بھی not even not even one کہ اوٹھے اوٹھے ناتا اوٹھے ناتا اوٹھے کالندر اوٹھے کالندر اوٹھے کالندر اوٹھے کشی ہی نہیں ہے گا اوٹھے کئی چیز یا پییا یا ایٹرنیٹ کسی نے کش پاتی بندے اوٹھے کھار لیندے اوٹھے کھار ریالیٹی جان کسی لپر جاؤنا then you only then one comes to know oh this is a fact جو کسا باقی اوٹھے کھوڑ کباڑا ہے اوٹھے کھوڑ کھوڑا ہے اوٹھے کھوڑا ہے اوٹھے کھوڑا ہے اوٹھے کھوڑا ہے کھوڑا ہے اوٹھے کھوڑا ہے اوٹھے کھوڑا ہے گربانی رام انہوں نے کہا دیا جڑا سرم گیا پک ایمری ویرہ پونی کائنات میں ملین ملین ٹریلین ٹریلین سا سپیسے ہیں اوپر اپر سارا کچھ اپر جہ پر لپی ہے انہوں نے سیمت کر دیتا ایک جگہ لیا کہ مطلب رامان آلا چون رہے ایک پاسے گھر رہے ہیں کل کر دیا نیجب کی ہے لائے نا لائے روش تا سارے پاعت کر دی ہے حکمی حکم چلائے راہ سے ایک 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 ایساپل لے لو حکمی حکم کیا دا حکم چل رہا ہے حکمی دا تو خوز حکم انہوں محسوس کر سکتے ہیں گورنمنٹ دا لاؤ چل رہا ہے کئی دا لاؤ چل رہا ہے کسی دا حکم چل رہا ہے تو بھی حکم اور کیا ہے گروہ نالک تو بھی بڑے ہیں حردیو سنگھ جمہو نیمی اس دیاں بے بنیاد دلیلان دی ہوا کر دی ہے دا لاؤ چل رہا ہے کسی دی ہے کسی دی ہے کسی دی ہے لاؤ چل رہا ہے انہوں بلکل جید ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک ایک سپشنلی نونکیز جید ہے 122 سال دی ہے وارڈ دے بچ تقریبا 122 سال دی ہے کسی 프렌چ نے دی ہے اس کے لئے کوئی ایسا ایریہ یا کوئی ایسی جیدہ وارڈ بچ نہیں ہے جیدے بچ لاجر لیبل پر لوگ جیدے نا موسیقی 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 موسیقی